فتح مکہ ایک قابل ذکر دن ہے عظیم ترین فتح دا دن ہے جن دے چل اللہ نے اپنے دین اپنے نبی دے اپنی وفادار جماعتنو عزت دیتی انہیں اپنے کارنو بچالے مشرقین دے حدانتوں جنو اللہ تعالیٰ نے دنیا واسے ہدایت بنایا ہے حملے دیوا جائے ایسی کہ قریش نے ہدایبیا دا امن دا ماہ دا دوڑ دیتا انہیں اپنے اتحادیاں دے مدد کیتی مسلمان اتحادیاں دے خلاف جارہیت دے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حملے دی تیاری دا حکم دیتا آپ نے اے حملہ قریش تو چھپایا تاکہ خون ریزی تو بچے آ جا سکے جی تو حاتب نے انہوں حملے دے وارے لکھے آتے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھی اطلاع دے دی تو پس آپ نے قریش دے کول پہنچن تو پہلے ہی خاتب برامت قرآن علینو پیج دیتا پھر حجرت دے اٹھویں سال دس رمضان دے دین دس ہزار جنگ جوہاں دنال مکہ مکرمہ واسے نکلے اور قریش شوی آب دے کول آیا انہیں اسلام قبول کر لیا جویں کہ آب دے چچا اور ابو صفیان بن حرب دیتا تو آپ نے اپنے فوجی کمانڈر نے حکم دیتا کہ صرف انہوں لوگوں نے لڑائی کرنی ہے جنہوں نے لڑائی لڑی تو آپ نے سلامتی دا اعلان کر دیتا اور کیا کہ جو بھی ابو صفیان دے گھرچ داخل ہو گیا وہ بھی محفوظ ہے جڑا کوئی اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی محفوظ ہے جڑا مسجد داخل ہو گیا وہ بھی محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ داخل ہون لگ گیاں آج سیدھے نال داخل ہوئے اپنی تھوڑی نیچے لٹکائی ہوئی سی جھکائی ہوئی سی اور بیت اللہ دتواف کیتا اس وقت تین سو ساٹھ بود اردگرسی آپ اپنے ہاتھ چکمان لے کہ انہوں نے بھوپ دے اور گردے جاندے اور آپ اے پڑ دے رہے کہ باطل زائل ہو گیا بے شک باطل ختم ہونا لے اور بود مو دے گل گرتے رہے اس طرح عظیم فتح تھا دن مکہ نوں بود پرستی تو پاک کی تا گیا اس طرح لوٹ ہے جویں توحید دا منار اور جہانواز سے رہنمائی موسیقی